نیچے سے دکھتا ہے اسی کو ہم الٹا کونہ بولتے ہیں نیچے سے اگر آپ اس سر کو ایسے دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے تو یہ جو سر ہے اپنے آپ میں ایک کونہ نمہ گہرائی کا احساس کراتا ہے نیچے سے اوپر کی اور ایسے اور اس کی جو ڈیپت ہے اس کی جو تلی ہے وہ بہت نیچے ہے اس کی تلی بہت نیچے ہے مطلب بہت نیچے کا مطلب ہے کہ یہاں سے دیکھیں تو وہ بہت اوپر ہے آکاش میں پرماتما کے پاس ہے اس کی تلی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں جو یہ یادرہ کرنی ہے یہ نیچے سے اوپر اس طرح سے یادرہ کرنی ہے شروعات ہوتی ہے نیچے کے چکروں سے جہاں سے ہماری چیتنا عام طور پر اٹکی ہوتی ہے وہاں پر روٹ اور سیکرل چکرہ سے شروعات ہوتی ہے یہ روٹ اور سیکرل چکرہ بلکل جہاں عام طور پر ہم جیتے ہیں جہاں سے کھانا پینا ہوتا ہے عام سنسار کے میں جو لوگ جیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہمارے روٹ اور سیکرل چکرہ دکھائے پڑتے ہیں مطلب عام انسان جو ہے وہ کہیں نیچے چکروں پر جی رہا ہے اور ہم یہ یادرہ دیرے دیرے سر کی چوٹی کی طرف کرتے ہیں یہ سر کی چوٹی کو بھی ہم نیچے سے لے کر جب اوپر دیکھتے ہیں سر کی چوٹی کو بھی ہم نیچے سے جب دیکھتے ہیں تو یہ سر جو ہے وہ ایک کوئن اوماں گہرائی کی طرح دیکھ پڑتا ہے یہ جو کوئن اوماں گہرائی کی طرح دیکھ پڑتا ہے یہ جو کوئن ہے یہ کیسا دیکھتا ہے اس ایک ادھارن کی طرح سے تو یہ کوئن جو ہے یہ جب دیکھتے ہیں نیچے سے تو یہ نیچے سے اوپر کی اور دکھائی دیتا ہے اسی لیے نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اپنے سر کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سر کی اوپر ایک سرنگ بنی ہوئی ہے مل collabor پ jestem اسی لیے ک别تے ہوئے اس کا یہ دھیان کرتے ہوئے ہم اپنی گردان کو تھوڑا اوپر اٹھا لیتے ہوں ایسے اس کو ایک شامو بھی مدرا کہتے ہیں اس کو ہم شامبابی مدرہ کہتے ہیں تو ایک اس طرح سے آپ شامبابی مدرہ لگائیں تھوڑا سا اوپر کی اور ایسے دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے ہم طور پر ایک جان مدرہ لگائی جاتی ہے جیب کو اوپر دالوں سے لگاتے ہوئے کھیچری مدرہ لگائی جاتی ہے کھیچری مدرہ لگانے سے آپ کا دھیان جو ہے وہ سرکی چوٹی سے جڑ جاتا ہے یہاں یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں ہے جو سرکیندر جو یہ ہول دکھ رہا ہے یہ ہول لگ بگ یہاں پر ہے تو آپ اس ہول کو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہول اندر سے جڑا ہوا ہے جہاں آپ کی ٹنگ ٹچ کرتی ہے اوپر وہاں اور اندر سے ایک پائپ ہے بیچ میں وہاں سے یہ ہول جڑا ہوا ہے اس ہول میں سے امرت رسٹ پکتا ہے یہ ہول کیا ہے یہ پرلے اس کے پار جانے کا ایک راستہ ہے دیمنشن چینج کرنے کا ایک راستہ ہے یہ تو اس ہول کے اس ہول اگر آپ کو شروع شروع میں بلکل دکھے گا یہ ایسا ایک دم نہیں دکھے گا بلکل کلیر نہیں دکھے گا وہ سکتا ہے پورا ہی کالا دکھے یہ کمپلیٹ کالا جیسے یہ اندر کالا ہے نا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے یہ پورا ہی کالا ہے یہ بھی کالا ہے اور یہ بھی کالا ہے تو ایک دم سے کلیر نہیں دکھتا کہ یہ کیا ہے اس کو دیکھتے تھوڑی سے افٹ لگانا پڑتا ہے دیرے 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 کر کے ایسا دیکھتا ہے جیسے پہلے شروع شروع میں لگتا ہے جیسے بہت دور ہے یہ جو کالا یہ جو یہ جو سپورٹ ہے یہ بہت دور ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں پاس جاتے ہیں اور پاس جاتے ہیں اور پاس جاتے ہیں اور پاس جاتے ہیں دیرے دیرے یہ پورا ڈاک نظر آنے لگتا ہے ایسے اور آگے دیکھیں گے تو کچھ دیر کے بعد یہ ڈاکنیس جو ہے یہ بلکل یہ ڈارکنیس نہیں رہتی جیسی یہ ہے جیسی میرے سر کے پیچھے جو یہ لگا ہوئے نا یہاں پر ایسی ایسی ڈارکنیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ایک دم گہری کالی نہیں رہتی ہے یہ کالی تھوڑی سی اس میں لائٹ مکس ہو جاتی ہے پھر آپ نے اس لائٹ کو دیکھتے چلے جانا ہوتا ہے اس لائٹ کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے پھر آپ کو یہ چیز تھوڑی اور سپشٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ یاترہ تیہ ہونی شروع ہوتی ہے ایک بار آپ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھیں گے تو پھر دیرے دیرے آپ کا آپ کو اور ادھارن سے میں بات سمجھا دیتا ہوں یہ جو کالر ہوتے ہیں ایک سپیکٹرم کی طرح دیکھتے ہیں مطلب یہ جو کالر ہوتے ہیں یہ ایک سپیکٹرم کی طرح دیکھتے ہیں شروع شروع میں یہ جو آکاش دیکھتا ہے ایسا دیکھے گا یہ جو ہول ہے اس کے بیچ میں ایسے دکھائی پڑے گا اگر ہول نہ بھی دکھے تو چنتہ مت کرنا مین جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے انتر کا آکاش آنکھیں بند کر لینے کے بعد یہ کالا دھوہاں دکھ رہا ہے نا اس کالے دھوہے کو دیکھنا یہ کالا دھوہاں بالکل شاہ کالا نہیں ہے ہیں اس کو دیکھنے پریانfood چھوٹی چھوٹے بندو دیکھتے ہیں یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بندو دیکھ پڑتے ہیں ان بندوں کو لگاتا دیکھتے جانا ان بیندوں اور بندوں کے بیچ میں ایک دم یہ جیسے دھبے بیچ میں ایسا لگتا ہے کہیں کہیں پر یہ بندوں کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ وائٹش ہو گیا ہے گری ہو گیا ہے کہیں کہ یہ ہلکا بلیو ہلکا وایلٹ یا گری گری میں بھی الگ الگ شیڈ ہیں لگ بگ کالا ہے یہ بیس اس کا کالا ہے ڈارک ہے لیکن اس میں گری یہ شیڈ جو ہے یہ راتری کے آکاش کتنا دیکھتا ہے ایسے ایسے آپ اس کے نزدیک جاتے جاتے ہیں نزدیک جاتے اور سندر دیکھتا ہے یہ اسی لئے میں نے اس کے لئے شام سندر ایسے دیکھے گئے یہ جو ایک چھوٹے سے بندو دکھ رہے ہیں نا یہ ہم جیسے دوسری آتمائیں ہیں وہ سکتا ہے اس میں سے میں کہیں ہوں اس میں سے آپ کہیں ہیں یہ سب ہم ایسی exist کرتے ہیں ہم سب کے ملنے سے پرکاش کا ایک سمدر جیسا بنتا ہے یہ یہ پرماتما کا روپ ہے ابھی اس کا ایک جھلک ہے یہ ایک ٹائپ کی جھلک ہے تاکہ ہمیں ٹھہراؤ دے سکے ہمیں آنن دہا سکے اس کو دیکھتے دیکھتے ابھی سب کچھ نہیں ہے یہ یہ پورا سارا کھیل نہیں ہو رہا اس میں ایک اور بڑی چیز کیا ہے یہاں پر وہ ہے اس میں سے اٹھنے والی دھن اٹھ سے ایک اواز چراغ کی جوتی ماہی جان سمادھی سنے اور کوئی سنتا نہیں اُلٹا کواں گگر میں تیس میں جلے چراغ تیس میں جلے چراغ بین روگن بین باتی یہ بینہ روگن بین باتی کہ یہ چراغ جل رہا ہے اس کو چراغ کہا ہے انہوں نے چراغ کا مطلب کوئی ایکچلی لائٹ نہیں ہے وہ دیئے کی طرح دکھنے والی لائٹ نہیں ہے تو کنفیوز مت ہو نا یہ چراغ ہے جو جل رہا ہے بین روگن بین باتی یہ پورا پرکاش کی طرح دکھائی دے گا کوئی پورے پرکاش ہم بھی اس میں ایک آتما ہے ہماری آتما جگمک جگمک شائننگ ڈوٹ کتنا دکھتی ہے اپنے بیک کے والوں کو برحمہ کو ہماری والوں کی بات سنی ہوگی وہ بار بار اس بات کو بولتا ہے کہ ہماری آتما ہے ٹائنی ڈوٹ کے روپ میں دکھتی ہے اس آکاش میں ایک ٹائنی ڈوٹ کتنا ہیں ہم وہاں پر ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں اور سب بھی موجود ہیں تو اس آکاش کو آپ نے لگاتا دیکھتے جانا ہے اس میں الگ الگ نظارے دیکھیں گے بیوٹیفل نظارے دیکھیں گے الگ الگ جب آپ اس کے دیکھتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تو ایسا لگا ہے جیسے یہ آج ہوتی زوم آوٹ ہوتا جائے گا ایسے ایسے اور نزدیک اور نزدیک اور نزدیک και اس کے پار نکل جائیں گے اور اسی میں آپ کو چاند بھی دکھائی دے سکتا ہے مددد جیسے یہ تارے دکھ رہے ہیں سمتنگ لائک دیس اسی میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ گری ایسا ایسا بھی دیکھ سکتا ہے جب نہیں کہ میں نے جب آپ کو پہلے دکھایا تھا ایسا ہی گری دیکھتا یہ بلکل ڈاک بھی دکھے گا کچھ لوگوں کو بلکل ڈاک دکھے گا اس میں چھوٹے چھوٹے بندو دکھائی دیں گی اس لیے میں نے آپ کو یہ الگ لگ شیڈ یہ لاکے رکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ ایسا دکھائی پڑے گا جیسے بیچ میں ایک بلکل برائیٹ چمکتا ہوا ستارہ دیکھ گیا ایسے یہ برائیٹ چمکتا ہوا ستارہ جو ہے یہاں سے ایک راستہ نکلے گا یہ کھیچے گا آپ کو اپنی اور ایسے یہ ہے یہاں پر یہ سارا کھیل یہ ایسے ہو رہا ہے اس لیے آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے دیکھتے جاؤ یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہے اس کو لگاتار دیکھنے کا دل کرتا ہے کچھ کچھ لوگوں کو ایسے دکھائی پڑے گا ایک دم تیج برائیٹ سٹار ایسے اس کو دیکھتے جانا دیکھتے جانا دیکھتے جانا and it's beautiful اس کو دیکھنے ماتر میں اتنا آنند ہے پھر یہ ایک دم اگر زوم آؤٹ کرو گے ایک دم ایسے پرکاش کا ایسے جیسے تیج دیا جل رہا ہے ایسے لگے گا دیکھو یہ دیکھنے میں بلکل چھوٹا سا ہے اب یہ بلکل چھوٹا سا دیکھ رہا ہے دیکھن اگر آپ اس کا پیچھا کرو گے تو کوئی کوئی آپ میں سے کوئی پرسن ایسے بولے گا مجھے ایک دم تیج لائیٹ دیکھیں جیسے سورج چمک رہا ہو یہ سورج چمک رہا ہے دیکھو یہ دیکھو ایسے اگر بلکل پاس لا کے دیکھو گے نا اب اس کو جب آپ اس کے پاس چلے جاؤ گے جیسے سورج چمک رہا ہے ہے سورج ہی چمک رہا ہے یہ یہ سورج جیسا ہی ہے ہماری آتما کا پرکاش سورج کی طرح ہی تیج ہے لیکن دور سے دیکھنے پر آپ ایک چھوٹا سا بندو کے روپ میں دیکھتے ہیں جیسے اب یہ بھی یہ ڈوٹ جیسا ہے یہ بھی ہے تو ایک سٹار ہی بلکل جیسے آکاش میں سٹار ہے وہ ایسا ہی یہ سٹار ہے لیکن دور سے دیکھنے پر ایک چھوٹا سا سٹار دیکھتا ہے ہے تو یہ آتما ہم جیسے تو اس طرح سے ہماری اندر کی یاترہ ہے یہاں تک پہنچ جائیں اسے ہم انتر آکاش کہتے ہیں اس پورے آکاش کو ایسے دیکھنے پر اسے انتر آکاش کہتے ہیں سبھی کو ایک دم ایسا نہیں دیکھے گا ہو سکتا ہے میں یہاں پر زوم آؤٹ کروں تو مجھے یہ ایسا دکھائی پڑے آپ یہاں پر زوم آؤٹ پڑیں تو آپ کو یہاں پر یہ ایسا دکھائی پڑے آپ کہیں گے ایک نہیں وہاں پر کئی سٹار تھے نیلے رنگ کے ایک بھیلے رنگ کے ایسے سٹار تھے آپ کیوں سکتے ہیں آپ ایسا سٹار تھا آپ کو ایسا دیکھ سکتا ہے اس لئے یہ آنانت آکاش ہے اس آنانت آکاش میں کسکو کیا دیکھے جب آپ mistakes ہمیں اس لئے ہم اکده مسم را بات مت مقرام کرتا ہے کس کو یہ دکھے گا کسی کو یہ دکھے گا کسی کو کچھ اور دکھے گا چھوٹا موٹا durcence آپ کو ہسکتا ہے کسی کو ایسے beautiful sky ایسا دیکھ سکتا ہے اور بھی نظارے دکھ سکتے ہیں سمٹھنگ لائک دیس اور سمٹھنگ لائک دیس چان چمک تاوہ دکھ رہے ہیں یہ سب نظارے دکھیں گے یہ آپ کو کھیچنے کے لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اندر ایک دھن آواز آ رہی ہے میٹھی میٹھی جیمبور کی آواز جو جو آواز آ رہی ہے جیمبور جیسی آواز وہ ہے انترناد اس پر میری ایک ویڈیو جو دیئے ہوئے ہیں اس کا نام ہے انتر یاترادھیان کے نام سے ویڈیو نیٹ پر دے رکھی ہیں گائیڈ میڈیٹیشن کر کے اگر آپ دن میں باقی سمیں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو انتر یاترادھیان سنجیم والی کے نام سے نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا وہ اس میں آپ کو دھیان کرتے ہوئے کانوں میں ایر پلک ڈال لو اور آنکھوں پر پٹی لگا لو پھر آپ یہ دھیان بہت اچھے سے کر پائیں گے عام طور پر جو میں نے ادھارن بھی کئی بار دیا ہے جو آنکھ پر پٹی لگائے جاتی ہے اس طرح کی یہ پٹی ایسے ہے جو آپ آنکھوں کو ڈھکنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی کالی پٹی مطلب ڈھکنے سے ہے کیسے بھی کالی پٹی ہو اور کانوں پر کوئی بھی ایر پلک میں لگا لو تاکہ اس دھیان کو آپ آرام سے کر سکو اس کو جرہ کرنا تو آپ یہ انتر کے نظارے دیکھ پائیں گے یہ آکاش جو دکھ رہا ہے یہ جو کالا کالا دکھ رہا ہے یہ آکاش آپ کا اپنا استیتو ہے یہ آپ کا اپنا استیتو ہے یہ پورا کا پورا آکاش آپ کا اپنا آتما کا پرگٹ روپ ہے پھر اس میں الگ الگ اس کے گناہ آپ کو نظر آئیں گے ایک فیل ہوگا کیونکہ اتنا ورات ہے اب سوچو یہ آکاش آپ جب شریر ہمارا جب شریر چھوٹ جائے گا تو کیا ہم مر جائیں گے تو یہ آکاش ختم ہو جائے گا آکاش کبھی ختم نہیں ہوتا آکاش ویسے ہی بنا رہتا ہے بنا رہے گا آکاش صدا ہے اور صدا رہے گا ہم ابھی ہمارے ساتھ دکھت کیا ہے ہم خود کو یہ شریر مانتے ہیں یہ میں ہوں اگر یہ میں ہوں تو یہ تو مٹ جائے گا لیکن اگر یہ میں ہوں یہ کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے اس کے بارے میں ہی کہا کہ نینم چندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکا نینم چینم کلے دیمتے آپی نینم شوشتی مارتا اس کو شستر نہیں کٹ سکتے اسے اندکار مٹا اسے جو کوئی بھی اگنی جلا نہیں سکتی پانی جو ہے اسے بجھا نہیں سکتا بائیو اسے سکھا نہیں سکتی یہ ہمارا سوروپ ہے سبھی گھنوں سے پرے اس انتر آکاش میں آپ لمبے سمیہ تک ٹھہر سکتے ہیں ٹھہرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ اس میں بڑی آسانی سے لمبے سمیہ تک ٹھہر جائیں گے یہاں تک اگر آپ نے یاترہ کر لی تو بہت پالی ہے پھر اس کے بعد ابھی یاترہ ہے اور بہت ساری یاترہ ہے ابھی میں یہاں تک لے آؤں اس لئے میں یہاں پر رکا ہوں یہاں پر رکا ہوں کچھ لوگوں کو ساتھ لے گا چلنے کے لئے کہ کچھ لوگ یہاں بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کے منہ میں وچار ہی نہیں ختم ہوتے وچار یہاں تک پہنچنے میں سب سے بڑی بادہ ہیں تو وچاروں کو ختم کرنے کے لئے دنیا برکے ایکسرسائز کروائے جاتی ہیں کہ جتنی بھی ایکسرسائز آپ باہر سنتے ہیں جتنی بھی ایکسرسائز آپ باہر یعنی کی جیسے شری شری رویشنگر جی وہ کرواتے ہیں سدرشن کریہ کرواتے ہیں بابا رام دیو بھسترکہ کرواتے ہیں میں بولتا ہوں بھسترکہ سوانس کو جوڑیوں سے باہر پھیکھو ایسا ہی کچھ اور شوڈ ڈائنیمک میڈیٹیشن کرواتے ہیں سہج یوگ والے بندن والی وہ کرواتے ہیں اور اسی طرح سے جو سدگرو جی ہیں وہ جگی باشدیو جی وہ بھی ایسی کچھ ان کی عشاء کریہ ہیں جن کو بول دیں طرح طرح سے وہ پیوریفیکیشن کے پروسس ہیں جب تک آپ کو یہ انتر آکاش نظر نہیں آتا یہ تب تک کی کریائیں ہیں اگر ایک بار یہ انتر آکاش دیکھ گیا اور آپ یہاں تک پہنچ گئے اور اس سے آگے کی یہ آترا چالو ہو گئے تو بس پھر آپ کو کچھ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اس میں اتنا آنند برسے گا اتنا آنند برسے گا کہ بس امرت رست اپکے گا امی جھرت بگ ست کمل یہ انتر میں ایسی خوشی اور اتنا آنند ہوگا جس کا آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں تک ہم ایک بار سب کو لے آئیں پھر آپ کو آگے کی یاکرہ پر لے چلیں گے اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے کیونکہ یہاں ایک خوبصورت پڑاؤ ہے اور یہ پڑاؤ بڑا سندر ہے ابھی تک کے لئے اس پڑاؤ کو آپ پرماتما کے جیسا کہہ سکتے ہیں تو اس کا آنند لیں اور یہ بہت سندر ہے شکر مرائیں کہ ہم اس یاتھرہ پر چل رہے ہیں اپنے آپ کو جاننے کی یاتھرہ پر چل رہے ہیں سب کچھ میٹے جائے گا لیکن یہ انتر آکاش نہیں میٹے گا and it's so beautiful being in this انتر آکاش یہاں پر میں اپنی بات کو سمارت کرتا ہوں thank you very much ہم یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی clarity کی ضرورت ہو تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں اسی لئے میں نے رکھ کے بتایا کیونکہ سمیں نہیں ہوتا ہم طور پر نہ ہمارے پاس نہ آپ کے پاس صبح بھی جلد بازی میرا جاتی ہے بات اس لئے تھوڑا رکھ کے سمجھایا اس پر تھوڑی گوھر کرنا سمجھنا سارے جتنے آج کل جو یہ آڈیو چل رہے ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں وہ اسی انتر جو الٹا کواں یا انتر آکاش یا انتر جس کو میں شام سندر کہہ رہا ہوں یہ سب اسی کے الگ الگ روح ہیں شکر منائیں دھنیا بھاگ منائیں کہ ہم اس مہایاترہ پر نکلے ہیں لوگوں کو پہنچتے پہنچتے سالو بھی جاتے ہیں کوئی مندلوں میں بیٹھ کر گھنٹیاں بجا رہا ہے کوئی مندل جاپ کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے جروری ہیں لیکن صرف وہ وہ سب کچھ نہیں ہے وہ تیاری ہے یہاں تک پہنچنے کی اپنے انتر آکاش اپنے انتر آتما تک پہنچنے کی تیاری ہے سندر ہے وہ اس کی قدر کرنا منہ نہیں ہے لیکن صرف وہیں اٹک گئے وہ جیسے ایسا لگا کہ مندل کے باہر باہر گھوم رہے ہو مندل کے اندر پرویش ہی نہیں کیا آپ نے صرف دوار پہ ہی آپ ماتھا ٹکے جا رہے ہو وہ سندر ہے اچھا ہے تکنا چاہیے وہ پیوریفیکیشن ہے لیکن وہ یہاں تک لانے کی جو انتر میں گھٹ میں پرماتما بیٹھا ہوا ہے اسے کون ڈھونڈے گا یہ جو گھٹ بولتے ہیں گھٹ کے تلسیدار جی کہتے ہیں گھٹ بھی تر سوجھے نہیں لانت ایسی جند تلسی یا سنسار کو بھائو موتیو بند سنسار کو موتیابند ہوگیا موتیابند کے روگی کو پاس کی چیزیں دکھائی نہیں پڑتی دور کی دور کی ججے دکھتی ہیں یہ بلکل پاس ہے اپنے ہی اندر ہے آنکھیں یہ آنکھیں اور یہ اپنے ہی آنکھوں کی کھڑکی کے اندر ہے یہ یہ نہیں دکھتا باقی سب دکھتا ہے ان کو یہ پتا کہ شلمان خان کے شادی کیوں نہیں ہوئی ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے انتر میں سورج چاند ستارے چمک رہے ہیں وہ کہاں سے دکھیں گے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے یہ جیون ایسے ہی مر مت جانا مر مت جانا اس کو پائے بغیر اگر یہاں سے چلیں گے تو لکھ لانگتے پڑیں گے اوپر یہ یہی انتر آتما کو جاننا ہمارا سرو پری لکش ہے درگ درگ کھایا درگ درگ پایا درگ درگ کپڑ انگ چڑھایا درگ پریوار کٹم سہت سیوں جت ہون خسم نہ پایا یہ اگر اس بار بھی پرماتما کو پانے کا پریاس نہیں کیا درگ پریوار کٹم سہت سیوں اس کا مطلب ہے کہ سارے پریوار پر تمہیں لانتیں پڑیں گی اگر تمہیں اس بار پریاس نہیں کیا درگ پریوار یہ 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 کوشش جرور کرنی ہے جیون کا یہ آتما کا جان پانے کی کوشش کرنی ہے یہ آتم جان پاتے ہی آپ کو پتا چلے گا ایم آتمے وہ برہم یہ آتما ہی برہم ہے یہ تم ہی ہو یہ تمہاری ہی بات ہو رہی ہے یہ تمہاری ہی بات ہو رہی ہے اس لئے اپریشیٹ کرنا دھنیا بھاگے منانا کہ ہمیں یہ یاترہ ہو رہی ہے گروہ مہراجی کی دیا سے یہ یاترہ ہو رہی ہے thank you very much بولو جائے کارا بول میری رہی或者 کcard کن lengths گروح